ہلو ایوریون ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں تو چلیے اسے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے بنایا جاتا ہے آج میں آپ کو اپنے طریقے سے بنا کر دکھاؤں گی تو چلیے بناتے ہیں یہاں پر ایک بڑی سے برتر میں پانی کو اُبالنے رکھ دیں گے پانی اُبالنے رکھنے کے ساتھ اس میں تھوڑا سا آئل ملائیں گے اور نمک ملا کر اسے اُبالنے دیں گے جن سبزیوں کا ہم استعمال کریں گے یہاں پر میں نے دو کیپ سے کم لیا ہوا ہے کیبچ کٹے فے کازر سپرنگ آنین ہری پیاس کی پتی دو پیاس تھوڑا سا لیسون تھوڑی سی ہری مرچ اور اینڈ میں دھنیا گارنیشنگ کرنے کے لیے یہاں پر ہم تھوڑا سا کالی مرچ پاورڈر لیں گے یہاں پر دھنیا مجھ سے بائی مستک رکھا گیا ہے اسے یوز نہیں کریں گے سالڈ استعمال کریں گے وائٹ ویننگر ٹیمیٹو ساوس اور سویا ساوس ان سبی کا استعمال کر کے ہم اپنی چاومین بنائیں گے تو دیکھیں جب تک ہم نے یہ ساری چیزیں تیار کر لی ہے اب ہمارا پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں نوڈل سائٹ کریں گے نوڈلز کو میں نے چھوٹے ٹوڑوں میں نہیں کیا ہے اسے ہم لمبے رکھیں گے تاکہ یہ بننے میں کافی اچھے لگے تو اب ہم اسے تی سے چار منٹ تک کے لیے پکا لیں گے ہم اسے زیادہ اوورکک نہیں کرنا ہے ہلکے کچھ رہے تب ہی ہم اسے باہر نکال دیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے یہ لگ بھک پک چکا ہے اب ہم اسے تھنڈے پانی میں نکال لیں گے جس سے یہ ایک دم اس کا جو سٹارچ ہے وہ الگ ہٹ چاہے اور جو نوڈلز سے ایک دم کھلے کھلے رہے ہیں ہمارے تو اس طریقے سے میں نے اس میں پانی میں ڈال کے اسے ایک پڑی سی پلیٹ میں الگ رکھوں گے تو دیکھیں ایک دم کھلے کھلے نوڈلز ہیں اس طریقے سے تو آپ ایسے ہی اسے بنائیے گا یہ کافی اچھے سٹریٹ سٹائل کے بنتے ہیں تو اب ہم پین میں آئل گرم کر لیا ہوا ہے ہم نے اس میں اب اس میں ہم تھوڑا سا لیسون ہری مرچ ڈال کے ہلکا سے فرائے کریں گے اس میں پیاس ہری پیاس کی پتے ملا کے اسے ہلکا سا پکائیں گے دیکھیں ہلکا سا پک چکا ہے اب ہم اس میں ساری ویجیز ڈال دیں گے اور ویجیز کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے سات سے آٹھ سیکنڈ کے لیے ہم اسے پکائیں گے اسے کچھا ہی رکھنا ہے تو دیکھیں اب ہماری جو سبزیں وہ ہلکی سی پک چکی ہے اب ہم اس میں نوڈلز آئٹ کریں گے یہاں پہ نوڈلز آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں بلیک پیپر پاوڈر ملائیں گے ٹیمیٹو سوس ملائیں گے مزمی مینس میں دو سے تین چمچ ٹیمیٹو سوس ملائیا ہے دو چمچ وائٹ مینگر ملائیا ہے اور دو چمچ سویا سوس ملائیا ہے اور آپ نمک اپنے سواد کے حساب سے یہاں پر یوز کریں اور سبی کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے نوڈلز کو ہمیں ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے اور ہمیں اسے آخری میں اس میں ہرہ دھنیا اور ہری پیال جال کے گارنشنگ کرنا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نوڈلز بنائیے کافی اچھا لگتا ہے کھانے میں ایک دم سٹریٹ سٹائل کا لگتا ہے اور اچھے سے آپ اسے سوف کریے اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی شکریہ لگتا ہے